کہ کہیں تک راؤ ہو جائے تو وہ مجھے گانے والے ناراض ہو جائیں گے میں تو گاتا نہیں ہوں میں تو کھل کے بولوں گا اس لئے تو میں نے کہا آپ کیا سکتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ وہ آرٹسٹ ہیں ان کی تاریف میں میں بہت دیر تک بول سکتا ہوں اور مجھے بولنا بھی چاہیے وہ بھی ہمارے ملک کا ایک ہیرو ہے ہمیں ناز ہے اپنے ملک کے ایسے لوگوں پر میں ان کو بلا رہا ہوں ان کا بہت محبت سے استقبال کیجئے تشریف لا رہا ہے ہمارا ناشنل ہیرو محسن خان کیسے ہیں محسن اللہ کا شکر مبارک کو آپ کو آپ کی بہت فلمیں ہیٹرک کیے آپ نے فلموں میں کامیابی کی جنت آپ کی سپر ہٹ ہوئی ہاتھی میرا ساتھی سپر ہٹ ہوئی اور ایک اور فلم جو اس سے پہلے لگی تھی بیٹا بیٹا وہ سپر ہٹ ہوئی کیسے لگتی ہے کامیابی اللہ کا شکر ہے اور سب بھائی بہنوں کی دعائیں مطلب یہ سب بھائی بہن ہیں جتنے بھی رشتدار ہیں سب بیٹھے ہیں ابھی تو ہیں حضر فلال تو ہیں محسن آپ نے بڑا کام کیا کرکٹ سے شروع کر رہے ہیں کرکٹ کو آپ نے اس وقت چھوڑا جب آپ کرکٹ کے اروج پہ تھے میں ہی نہیں بلکہ میرے جیسے اور بھی مجھ سے بھی بہتر کلھاڑی اس سیاست کو سفر کر رہے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور شاید آگے بھی شاید کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو بیسک وجہ یہی تھی کہ اتنی زیادہ سیاست کرکٹ میں ڈال دی گئی تھی کہ جس کو میں نے انجوئے کرنا بلکل چھوڑ دیا تھا اس ویسے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میرا پرفارمنس اور خراب ہو جو لوگوں نے مجھے عزت پیار دی ہے ان کی بیسکلی میری طرف نفت بڑھے اس لیے کہ ان کو انٹرنل پولٹکس کا نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے صحیح تو اس ویسے میں چھوڑ گیا ٹھیک پھر فیلموں میں آپ نے کام چھوڑ میں نے اور محسن نے ایک فلم میں کام کیا تھا جس میں دو ہیرو تھے ایک میں اور ایک محسن نہیں جی یہ ہیرو نہیں تو جھوٹ بولے یہ ہیرو لگتے بھی نہیں ہیں آپ ہیرو لگتے بھی نہیں ہیں آپ ایسے ہی اچھی ہیں اچھا اللہ تیرا شکر ہے ابو گدائی نبی میں نے یہ زور سے کہی اور پھر سے کہی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہیرو بلکل نہیں لگتے بیسے اچھی ہے مطلب اس میں کیا اگر کہہ دیتے کہ میں بھی ہیرو تھا نہیں میں کہنے والا تھا انہوں نے پہلی تعلیم بجائی آپ کی کوئی بیزتی ہو جاتی ہے میں کہنے والا تھا آپ ناچے تھے میرے ساتھ فلم میں ناچے تھے نا میری بات تو ختم ہوئے تو دونوں ایک ہی ہوئے نا نہیں وہ ٹھیک اس طرح کس سے بھی کرتے ہیں کہ روز ایک روٹین ورک بنا لیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے تیار ہونا ہے آفس جانا ہے مجبورن جانا ہے لیکن میں اس کام کو مجبورن نہیں بنانا چاہتا ہوں یہ کام جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ شوق سے کرنا چاہتا ہوں اور جب تک آپ اگر یہ صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت آپ کو فیلنگ ہو کہ مجھے کل پھر شوٹنگ پہ جانا ہے تو دیٹ مینز پھر آپ کام کو ڈھفرانا شروع کر دیتے ہیں لیکن سب زیادہ جو مجھے افسوس ہوا آج کی تاریخ میں دیکھتے کہ یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے بلکل بلکل بطر یہ کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک اچھائی کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے معاملوں میں جو ہیں اپنے اپنے نیشنل یعنی ملکی اور قومی عزت کا سوال بنا لیتے ہیں بلکل اور یہ صحیح بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو آپ پورے ملک کا نام کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہم کو جیسی تربیت ہمیں ملی تھی یہ لوگ ہیں جو اپنی کنٹری کو باہر جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے ایک پاکستانی اگر باہر خراب حرکت کرتا ہے تو پورا پاکستان بدنام ہو جاتا ہے سن رہے آقب نہیں آقب آقب کے لیے میں جیتنی بات ضرور کہوں گا کہ میں very well behaved very well behaved ماشاءاللہ and he is disciplined یہ تو خیر مزاق تو میری تو عادت ہے مزاق کرنا لیکن لوگوں کی دلچسپی کے لیے لیکن جو اثر بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں اللہ تعالی زور فن اور زیادہ آقب بہت cultured آدمی ہیں لڑکا ہے بھلکے لڑکا کہنا چاہیے آدمی تو ان کو کہنا چاہیے اور آپ کو تو آدمی بھی نہیں کہنا چاہیے نہیں نہیں بالکل آپ کو تو ہیرو کہنا چاہیے نہیں میں تو کہتا ہوں کہ لڑکا بیٹھا آدمی بیٹھا ہے بڑے میاں بیٹھے تعلقات ختم آج سے اب اگر شو کے درمیان آپ سے بدتمیزی کروں گا تو برا مت مانیے گا دیکھئیے نہیں 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 آپ کو چاہیے اصلیت پہ کتنا چلتے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھئیے تو صحیح کہہ رہا تھا ساتر اسی سال کے ساتر سال کے تو یہ ہیں نہیں جی میں بہتر کے مجھ سے جو بڑے ہیں مجھ سے یہ بڑے ہیں دو تین سال بڑے ہیں یوٹیوب روٹس آپ بھی شروع ہو گئی میری طرف بھائی تم بھی کچھ بولنے تمہیں قسم پہلے بول جو بھائی شاید یاد نہ ہو کتنے فلموں میں کام کیا اب انٹرویو ایسی ہوگا پورا ہاں ٹھیک ہے کیا بارہ پندرہ کیا ہوگا پورا تو سننے لو میں سننے ہی نہیں ابا جان بارہ پندرہ فلم میں کام کیا ٹھیک ہے بھائی میرا خیال اگلے مہمان کو بلا لیتے ہیں خوش ہوگے ریلیکس ہوگے ہوگے مجھ پہ جملہ لگا گیا نہیں نہیں ویسے جی میں مہین فلموں میں کام کرنے کے علاوہ ویسے بھی میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں نہیں نہیں آپ نہ کریں کوئی ساتھ نہیں یہ میں نے دیکھ لیا ہے نا کیا قدر کرتا ہوں اب یہ آپ نے بتا دیا نا نمونہ جی جی کیا کہہ رہے ہیں اب کیا کہوں اچھا موسیٰ نے ایک بار بتا بات یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں جب ایک نون ایکٹر ٹیلیویجن پہ کام کرتا ہے تو وہ عزت کی بات ہوتی ہے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں سب نے ٹیلیویجن پہ کام کرتا ہے پاکستان میں یہ کانسپٹ کیوں نہیں ہے اگر کسی سپرسٹار کو یا کسی بڑے ایکٹر سے کہا جائے ٹیوی پہ کام کریں وہ کہتا ہے نہیں 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 بھائی میں کیا بات کر رہا ہوں میں ٹیلیویجن پہ کیوں کام کروں گا جبکہ ٹیوی جو ہے وہ فلم سے زیادہ فیسٹ میڈیا ہے آج کل بلکل میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں مہین اور فلم آرٹسٹ کو ٹیوی پہ ضرور کرنا چاہیے اس نے کہ ٹیوی سے بڑا میڈیا دنیا میں کوئی ہے نہیں تو میرا قلعہ تو ٹیوی اتنا اچھا اور اتنا بڑا میڈیا ہے کہ ضرور کرنا چاہیے ٹیلیویجن کے حوالے سے میں آپ کی ملاقات ایک بڑی اچھی آرٹسٹ سے کرواتا ہوں بین تہا وہ اچھی آرٹسٹ ہیں پڑھی لکھی تعلیمی آفتہ ہیں کئی نامات ان کو ملے شو بزنس میں آئے وے زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اس میں جو ان کو شہرت ملی ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ پاکستان کی نامور فنکاروں میں سے ہیں استقبال کیجئے تشریف لا رہی ہیں افت رحیم کیسی ہیں بڑی اچھی یہ تو پتہ ہے پھر پوچھ کی رہے کیا کہا آپ نے زور سے بولیں اور نزدیک آکھیں میں آپ سے بولیں اچھا ذرا ہاتھ ادھر اکھے آرام سے کتنے ڈراموں میں کام کیا دو میں دو میں اور بہت شہرت ملی مجھے نہیں باتا اچھا لوگ پہچانتے نہیں کیا رہا پہچانتے نہیں لیکن مجھے سے پہلے آج بین انٹو موڈلنگ تو اسے پہلے سے جانتے ہیں موڈلنگ کی وجہ سے آپ کو لوگ پہلے سے جانتے ہیں افت گرافکس میں آپ آپ مہترز کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ گرافکس یہ ہے یہ گرافکس یہ ہے کہ کمپیوٹر گرافکس میں تو نہیں کر رہے ہیں نہیں جی گرافک ڈزائنگ گرافک ڈزائنگ ٹھیک شائری بھی پڑتے ہیں آپ شائری پڑتے ہیں یا کرتے ہیں صرف پڑتے ہیں کون کون پسندیدہ شائر ہے اچھا ایک مرے پتہ چلتا ہے یہ کس کا شہر ہے نہیں نہیں یہ مجھے پیل ہونے سے بارٹر لگتا ہے مجھے کوئی تو ملے یہ سب میرے پیچھے لگے میں تو کسی کو ستاؤں تھوڑا اچھا یہ شہر کس کا ہے نہیں نہیں بڑے مشہور شائر کا ہے بتا نہیں مجھے یاد نہ آماتا اگرہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب بھائی نہ تو آپ دیکھیں خامک ہیں کنفیوز ہو رہے ہیں یہ بتائیے کس کا شہر ہے اگرہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہیں غالب یہ یہ فیض کا شہر ہے یہ اس میں غالب آگیا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ غالب کا شہر ہے انہوں نے غالب بیچے بولا تھا نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں غالب غالب ہی کا شہر ہے غالب کو پڑھا آپ نے غالب کو پڑھا فیرز کو پڑھا احمد پراز کو پڑھا مصطفہ زہدی کو پڑھا کچھ سنائیں گی غالب کو تھوڑا سا ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں اور اور اب بس پیچھے پڑھ گیا مجھے لگ رہا میرا بائیوہ ہو رہا ہے اچھا فراز کا کچھ سنائیے اچھا ہجر کی رت جان لیوہ تھی پر غلط سبھی اندازیں نکلیں تازہ رفاقت کے موسم تک میں بھی جیا ہوں تو بھی جیا ہے جانا سنتی ہیں آپ یہ کس لائک میوزک سنتی ہیں جو جب بیل کر رہا وہ سنتی ہیں سن لیتی ہیں بس کلام اچھا کلام اچھا مطلب گانے میں پویٹک ویلیو ہونے ہیں جو ایک گانا بڑا مشکل کام ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نوجوان دوست کو بلوانا چاہتا ہوں وہ دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہے وہ میرا دوست لیکن اس کم عمری میں اسے میوزک کا جنون ہے جنون جس کو کہتا ہے اور وہ اس جنون کے لیے کہتا ہے کہ میں ساتھ سمندر پار بھی جا سکتا ہوں تشیف لا رہے ہیں بلال شفی اکیلے سنا ہے گھومتے پھرتے ہیں سب جگہ جی آرلا کا کرم میں بلکل گھومتے ہیں کہاں کہاں گئے بہت ساری جگہ گئے جیسے دبائی میں رہا شریلینکہ رہا بومبے رہا اچھا تو مطلب اکیلے ٹراول کرتے ہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کوئی ساتھ ہو نہیں کبھی نہیں ماشاءاللہ انڈیبینڈنٹ لائف پسند ہے انڈیبینڈنٹ لائف پسند ہے جی ممی ڈیڈی بغرہ نے شروع سے انکریش کیا کہ آپ اکیلے رہیں گھومیں پھریں تاکہ کبھی یہ نہیں ہو کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے تو آپ کسی کو دھونتے پھر رہے واہ اور میوزک آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میوزک میری لائف ہے آپ کی زندگی ہے اور کون کون آپ کی لائف ہے یہ بعد میں نہیں پوچھ سکتے یا ابھی ضروری ہے اچھا مطلب کوئی ہے بتا دو یہاں لاہور میں کراچی میں میں کل میں کراچی میں رہتا ہوں بری بریلینڈ کہاں میں کراچی میں رہتا ہوں تو بات کہاں تک پہنچی ہم یہ اببو کو معلوم ہے آج پتہ چل جائے گا اور پھر یہ گانا مجھے پیار ہو گیا پہلی نظر دل پہ وار ہو گیا دیرڑے ہی دیرڑے ہی اورڑے ہی اب تو ہے اور میں ہوں مجھے پیار ہو گیا مجھے پیار ہو گیا پیار 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 مجھے پیار ہو گیا پہلی نظر میں دل پہ وار ہو گیا تو میں آسے دیکھا گے بوکار ہو گیا آئے نو جوان مجھے پیار ہو گیا پیار پیار مجھے پیار ہو گیا پیار 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 مجھے پیار ہو گیا پیار 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 موسم ذرا گانا ذرا گانا موسم تھوڑ تھوڑا آنی آنی آتا ہے موسم انکل بہت اچھا گانا مجھے پتہ ہے ان کا اصل کام تو یہی ہے تو کیا یہ کوئی برا کام ہے نہیں 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 اوریجنل یہ بتا جائے ان کو ڈاٹی ان کو سیکھا ہوا ہے باقادا تو اچھا ہے جب تک نہیں آئے رہے ان کو لے کیا سا آئے گی یہ دانس کیسے کریں گے گانا پکچر آئیس کیسے کریں گے پیار پیار مجھے پیار ہو گیا پیار پیار مجھے پیار ہو گیا پیار پیار مجھے پیار ہو گیا پیار 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 مجھے پیار ہو گیا میوزک ہے ایسی چیز میوزک میں تو جب ایک دفعہ سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے گانے کا اور یہ خدا کرے ایسی سب ہستے بولتے رہیں ہسنا بولنا زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے ایک زمانہ تھا جب کانکورٹ زجاد نہیں ہوئے تھے انسان چاند پہ نہیں پہنچا تھا اس وقت مسائل بھی تھوڑے سے تھے انسان نے جتنی ترقی کی ہے پریشانیوں نے بھی اتنی ترقی کی ہے اس لیے لوگوں کا ہسنا مسکرانا خوش رہنا بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسے نوجوان دوست ہمارے موجود ہیں بڑے ٹیلنٹڈ وہ آرٹسٹ ہیں گفتگو بڑی مزیدار کرتے ہیں ہساتے بہت ہیں آپ بہت ہستے ہیں ان کو جب آپ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا لیکن ٹی وی پہ کم کیا تھیٹر کی نسبت تھیٹر سے اصل میں ان کا نام وابستہ ہے استقبال کیجئے تشریف لارہے ہیں عابد خان موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم جی تیرے ہو میرے بچوں سکول وقت پہ جایا کرو کرکڑ بھی سنا کھیلی اپنے ایک زمانے میں جی بڑی کالج کے زمانے میں کالج کے زمانے میں اللہ کی بڑی مہرمانی تھی اببا جی ذرا اچھے عوضے پہ نہیں تھے کیا بکتر اسی ہے وہ میکمہ مال میں پین تھے تو پھر گلی محلے میں کھیلے ڈراما کرتے ہیں آپ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جگت بازی جو بڑی ہوتی ہے سٹیج پہ اور جگت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک فن ہے اور مشکل فن ہے جی یہاں ذہین آدمی جگت کرتا ہے اب جس کو اللہ نے سارا دن یہ مصیبتیں دی ہیں بارہ بچے ایک بیوی والد والدہ اس کو جگت کہاں بچارے کوئے گا وہ تو سارا دن اسی تانے بانے میں رہے گا کہ ان کے اناج کا کہاں سے کرنا ہے تو جگت ذہین آدمی کرتا ہے اور ویسے بھی پنجاب کی ثقافت کا مہیند بھائی یہ حصہ ہے آپ پنجاب میں سو سال پہلے کی اگر آپ سے کوئی بات چیز ہو تو آپ کو پتا چلے گا یہاں ایک وار ہوتی تھی اسے پنجابی میں وار کہتے ہیں آپ اس وقت کتے بڑے تھے یہ مجھے دادا نے بتایا ٹھیک جی تو جیسے ماشاءاللہ آپ اکثر پروگراموں میں اپنی عمر بتاتے ہیں پینتالیسہ راتیں نکال کے خلو جاؤ بھائی جاؤ ختم بھائی جاؤں نہیں بھاجہ نہیں نہیں بھاجہ نہیں یہ تو ایسی کچھ بات آپ نے کہا تھا ایک آت سچ کی اجازت اچھا آپ اسکٹس بھی کرتے رہے اس سٹیج پہ جی کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں آپ کے فالور ہے دیکھنے والے ہیں آپ کے بہت سیکھنے ہیں آپ سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلوب میں پاکستان کی عزت بڑھائی ہے یہ باہر جاتا ہے محسن سن رہا ہوں نا یہ جی انہوں نے ان سے کلوایا تھا پہلے کی یہ کہنا میرے لئے بھاجن میں نے کبھی کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کہا بگرنا میں آج اندر ہوتا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقتی آڈینس بیٹھی بھی ہے آپ بھی موجود ہیں کوئی کوئی ایک سکت سنا دے ہوں ایک خیل میں تھا کہ وہ آکے آدمی کہتا ہے کہ بس میری جان میں ہے تھے رہنے میں پاکستان کو رہن دیجئے گا اللہ ماف کرے لندن چلیں میری جان لندن کیا سر کے جامو تھے کی رنگ نے کی روپ نے کی شباب نے اور کی چمکے میں کو بیٹے ریسان تسی کر دے انگریزان دیاں وہ چانتے چلا گیا تو ہی سویرے اٹھ کے کامتے نہیں جان دے تو پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے بڑے بڑے آرٹس تھے ہیں ان میں سے ایک آرٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں اور گاتے کیسے ہیں پہچان لیں گے آپ کے وہ کون ہیں بسم اللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آج مہین افتر کے پروگرام میں غزل ہو رہی ہے وگر میں ان کے پروگرام میں یا حلق اللہ ہوتا ہے یا مختلف لوگ آتے ہیں بارال مجھے کبھی نہیں بلائے انہوں میں یہ غزل پیش کر رہا ہوں یہ غزل جنگ عظیم میں بڑی پسان کی گئی مجھے یہ غزل اس لیے پسان دے کہ جنگ عظیم مجھے بڑی پسان دے کیونکہ اللہ نے مجھ کو اس کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا میں ساپ بال بال بچ گیا تو یہ غزل پیش کر رہا ہوں آپ سب کی اجازت سے تو وہ گاتے کیسے ہیں دل کی چوٹوں نے دل کی چوٹوں نے دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا بسم اللہ موسیقی دوست گا رہے تھے تو ان کا ایک قریبی جاننے والا ہال میں بیٹھے گانے کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا اس کے بال بچے کی خیریت بھی پوسٹ لے گے لیے دل گوور تلبابات جوار کیجئے گا لے میں ہوگا افتہ آپ نے فلسفہ پڑھا ہے فلسفہ بھی پڑھتی تو یہ آپ کو وقت مل جاتا ہے کہ پڑھائی بھی کر رہی ہیں اور گرافکس ڈیزائن میں آپ ماسٹرز بھی کر رہی ہیں اور آدھاکاری بھی کر رہی ہیں موڈلنگ بھی کر رہی ہیں یہ کیسے مینج کرتی ہے اتنی ساری چیز بس کر لیتی ہوں یہ سب مصروفیت کو ایک ساتھ کنٹینیو کر دیں کیونکہ میری مازہ کی تھی کہ تمہاری پراریٹی تمہاری اجوکیشن ہونی چاہیے اس میں میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں ابھی میرے ریزلٹ آیا ہے ہائے فلسفہ بھی آئیے اچھا ہاں ان کا ریزلٹ آیا ہے اور آپ فرس کلاس فرس ٹائیم ایک بات بتائیے یہ اکثر میچز میں دیکھا آپ کا گریوان یہاں تک کھلا ہوا ہوتا ہے اور زنجیر پڑی گئے ہوتی ہے یہ سارے کرکٹر زنجیر کیوں ڈالتے ہیں گلے میں تاکہ کسی حد میں رہے کسی حد میں رہے کھیلے صرف کرکڑی کھیلے کرکڑ کی زنجیر ہوتی ہے وہ اچھا وہ کرکٹ کی زنجیر اپنے طور پر آپ نے اپنے آپ کو زنجیر ڈالی ہوتی ہے یہ صرف وہ زنجیر مہین بھائی یہ غیر ملکی دوروں میں کھولتے ہیں ایک بات بتائیے محترمان سوریہ ملتانیکر صاحبہ آپ نے یہ فن کسی کو آگے منتقل کیا اپنے بال بچوں میں نہیں کسی نے سیکھا کسی کو شوق ہے شوق تو ان بچوں کو تھا مگر سنے کی حد تک اچھا شوق اور سب سے جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کو بہت شوق تھا تین سال کے عمر سے تو اس کو میں نے یہ کہا کہ یہ بھی پڑھ لے تو اس کے بعد ہی یہ اگر سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتی ہے تو انہوں نے اپنی تعلیم پوری کی کہاں تک پڑھا ایم انگلیش کیا ہے اس نے اور پھر آپ میں اس سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ سیکھے دو مہینے ہوئے کہ تھوڑا سا اس کو شروع کر آیا تھا اچھا مثال کے طور پر اگر میں آپ کی بیٹی سے جا کے بات کروں آپ کو اتراز تو نہیں 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 بیٹ کو نہیں آپ اس کے بزرگ ہیں مجھے کیوں اتراز ہوگا میں بیٹھ جاتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں بڑی ٹیلنٹیڈ لڑکی ہے سوریہ ملتانے کا صاحبہ کی صاحبزادی راحت بانون کا نام ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ بلکل خیریت سے ذرا سا زور سے بولیے گا بلکل ٹھیک تھا ایم اے کیا آپ نے جی برکل ماسٹرز کیا انگریزی میں گانے کا شوق ہے بہت ہمیں اچھا گاتی ہیں آپ اچھا گاتی ہیں جھوٹ نہیں بولنا دیکھو جو بات ہے دل کی جو بات ہے وہ سچ سچ کہہ دو اس میں تھوڑا میری بھلائی ہے اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے اچھی کمبیرنگ کرتے ہیں کیا آپ اب آپ اس کا جواب دیجئے اچھا جب آپ نے ہوش سنبھالا تب ان کا یہ گانا آپ نے سنا تھا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے برکل ان کی بجائے لوگوں کے زبان سے زیادہ سنا تھا سب لوگ اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ کی والدہ ہم نے یہ گانا گایا اچھا تو آپ نے پھر آکے امی سے کہا کہ ہمیں بھی وہ گانا سنائیے پھر میں نے ریڈیو پر سن گیا اتنا چلا کرتا تھا وہ تو کبھی آپ نے گایا پھر اس گانے کو کبھی امت ہی نہیں پڑی یقین مانی ہے کیوں اور تو میں بہت گانے گا دیتی ہوں دوسروں کے یہ گانا گانے کی ہی نہیں نہیں میں تو یہی گانا گوا ہوں گا آپ سے مطاف کی کہ بڑے بے مرموط ہے یہ حسن والے کہیں بھی لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے دے مروبت ہیں یہ حسن والے کہیں بھی لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے دے مروبت ہیں ہسی آتی ہے اپنی بروادیوں پر نہ یوں پیار سے دے کہ یہ بندہ پر ہل میری دل کے زخموں کو میری دل کے زخموں کو نید آ گئی ہے انہیں تم جگانے کی کوشش نہ کرنا میری دل کے زخموں کو 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 مروبت ہیں یہ حسن والے کہیں بھی لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے دے مروبت ہیں بیٹی نے تھوڑا سا سنا دیا اگر ذرا سا ہم یہ کریں کہ دونوں نسلوں کو ملا کے سنیں تو پھر کیسا لگے اچھے دنوں میں ایک ایسا ہوا کہ میرے گانے کے جو خالق ہیں مسرور انبر صاحب تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو میں مسریکی میں اور یہ کہے اردو میں اس نے کہا میری آنکھوں میں رہتا ہے تیرا پیار تو میں اس سے یہ شروع کروں گی کہ دوڑھا کہہ دیتی ہوں میں آئے نشک مہی والی نہر وگے کئی تریاں کرماں والڈیاں ایک کو موسیقی 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 موسیقی